ادھر بھیوانی کے توشام میں لنگ جانچ کے روح کا پردہ فاش ہو گیا ہے دراصل سی ایم فلائنگ کو سوچنا ملی تھی کہ توشام کے شرمہ نرسنگ ہوم میں چالیس ہزار روپے لے کر لنگ جانچ کی جا رہی ہے جس پر سی ایم فلائنگ کے انسپیکٹر آزا ڈھانڈا اور سواس ویباق سے ڈپٹی سی ایم او سنیل کمار کی نتروت میں ٹیم ایس نرسنگ ہوم پہنچی اور یہاں پر سی ایم فلائنگ کی طرف سے پہلے ہی ایک فرزی گراہک لنگ جانچ کے لیے بھیجا گیا تھا سوچنا کی مطابق شرمہ نرسنگ ہوم کے کرمشاری فرزی گراہک سے چالیس ہزار روپے لے کر لنگ جانچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تب ہی سی ایم فلائنگ وہاں پہنچی اور چالیس ہزار روپے لے کر لنگ جانچ کرنے والے شرمہ نرسنگ ہوم کے کرمشاری کرشم کمار کو گرفتار کر لیا تو آپ کو اتا دیں کہ ایک گورک دھندے کا کلاسہ کر دیا ہے سی ایم فلائنگ ٹیم نے لنگ جانچ کرنے والے اس اسپطال پر کروائی کو انجام دیا پہلے ایک بوگس گراہک بنا کر بھیجا گیا ٹیم کی اون سے اور جب چالیس ہزار روپے میں لنگ جانچ کرنے کے لیے اسپطال کا کرمشاری تیار ہوا اس کے بعد پرنٹ ٹیم مونکی پر پہنچ گئی اس کا کرمشاری کو گرفتار کیا اپنی جانچ پر تال شروع کرتی ہے دراصل پہلے سے شکایت ٹیم کو ملی تھی اس اسپطال کے بارے میں کیاں پر لنگ جانچ ہوتا ہے اور لنگ جانچ کی سوچنا پر پرنٹ ٹیم ایکشن موڈ میں آ گئی اپنا ایک پرزی گراہک بیجا اور اس کے بعد ٹیم نے اس اسپطال پر ایکشن لیا ہے ادھر بہادر گڑکے میں سی وریج کی صفائی کے لیے اترے کرمشاری کی موت کا معاملہ سامنے آیا آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ صفائی کرمشاری جب سی وریج کی صفائی کے لیے مین ہول میں اترا تو زیریلی گیز کی چپیٹ میں آنے سے اس کی موت ہو گئی حادثہ بہادر گڑکی اومیک سیٹی میں سی وریج کی صفائی کے دوران ہوا حادثہ کے دوران صفائی کرمشاری کے پاس کوئی بھی وقتی موجود نہیں تھا اور نہ ہی صفائی کرمشاری نے کسی طرح کی سیفٹی اپ کرنٹ پر یوگ کیے تھے مردک کرمشاری کے پہچان لڈڑاون گانف کے رہنے والے ساحل کے روپ میں ہوئی ہے بیس ورشیہ ساحل بہادر گڑکی اومیک سیٹی میں تھے کدار کے نیچے کام کرتا تھا کام کر رہے تھے ایک سوچ ہے کہ وہاں وہاں وہ تھے کتاب نے بولا کہ بھائی اس میں بڑی جائے شیور میں اور پھر میں سمال لینے چلا گیا تھا تو بیار میں سیپٹی بیلٹیں پھر اتنے ماہ اتنے بھائی وہ شیور میں پسا ہوا تھا مطلب کی تھیر میں نے جا کے اندر جا کے لگاڑا ادھر کرنال میں دیر رات کے سمیں کافی ٹرک یو پی کی سیمہ سے زلی میں آتی ہیں جو نے پنجاب ہمارچہ جانا ہوتا ہے کرنال کی میرک روڈ پر ایک ٹرک اچانک سے خراب ہونے کی وجہ سے بیچ میں ہی رک گیا جب ٹرک میں سوار ایک وقتی نے نیچے جا کر ٹرک میں کوئی خرابی دیکھنی چاہی تو پیچھے سے آ کر دوسرے ٹرک نے کھڑے ٹرک میں ٹکر مار تھی جسے کی نیچے اترے وقتی کی موقع پاری موت ہو گئی جبکہ پیچھے سے آ رہے ٹرک کا ڈرائیور گمبیر گائل ہو گیا گائل ڈرائیور کو بڑی مشرکت کی وقت ساتھ ہی ٹرک سے باہر نکالا گیا اور گمبیر حالت میں اسپطال مفردی کروائے گیا گاڑی پی جا رہی تھی ٹرک اس نے جیسے اس کو دکیل دیا وہ اپنے ہی گاڑی کا شکار ہو گیا گاڑی اس کے اوپر ہی چڑ گی جو ستا کنیکٹر ہوا چکر رہا ہے جو پیچھے گاڑی آ رہے تو اس نے بھی ڈرائیور کو کافی چوٹے لگیا ایمویلنس والے اوشکریوں نے ہی گیا گاڑی وارا ٹرک کا اس کا یہ نہیں پتا ڈرائیور کا کتھاتا گاڑی قراب ہو گی وہ اس کو ٹکر رہے تھے ایک ٹرک پیچھے سے آیا اس نے اس میں ٹکر ماری اس میں ٹکر لگنے سے اگر آپ پانی پت پہ ہیں اور کار سے سفر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا چالان کٹ جائے اور ایسا ہوا بھی ہے کہ کار چلانے والے کا چالان ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے کٹا گیا کیا ہے پورا معاملہ اس ریپورٹ میں دیکھئے تو کیا پانی پت میں اب کار والوں کو بھی ہیلمٹ لگانا پڑے گا تو کیا اب کار والے کا بھی ہیلمٹ نہ ہونے کا چالان کٹ جائے گا ان دونوں شخص کے ہاتھ میں دکھ رہے یہ کاغذ نہیں ہے بلکہ ٹریفک پولیس پر سوالیا نشان ہے یہ کاغذ ٹریفک پولیس کے کار نامے کا سبوت ہے جی ہاں پانی پت میں پولیس نے کار والے کا نو پارکن جون میں وہاہن کھڑا کرنے کا چالان تو کٹ آئے ساتھ ہی ہیلمٹ نہ ہونے کا چالان بھی کٹ دیا اس کے تھوڑی پروولم ہے زیادہ پہلی بات تو اتنا زیادہ دکھی ہوں میں پچھ کہا نہیں سکتا روڑ کے تیک سائیڈ میں گاڈی کھڑی کر رہکھی تھی من سمالک ہے سکھ دے ہو ڈاکٹرہ اس سے آگ لے گاڈ پر گاڈی کھڑی تھی گاڈی آلین چلان کٹ کا اون لائن بھیج دیا وہ میری دنے امدنے میں برسکوں چاہ دکھی کر رکھے بائز کون سی گاڈیزر کیا چلان بھیج آپ ایک شخص اپنے فیکٹری مالک کی گاڈی مانگ کر بیٹی کا علاج کروانے سمال کھا جاتا ہے نہ سمجھی میں گاڈی کو سڑک کنارے کھڑا کر دیتا ہے اور پھر آتا ہے 3500 کا آن لائن چالان اور ساتھ میں ہیلمٹ نہ ہونے کا ایک ہزار کا چالان پھر آتا ہے کچھ گاڈیا چلان کٹ رہا ہے ہر طرح گاڈیا چلان بڑھنا پڑھنا پڑے گا میری دنے مدینہ دس پندرہ دار پی مینہ کو مان آلیا دیں پہلے میں اپنے پریوارت دوکھی ہوں بچے دوکھی ہوں ٹریک پولیس کئی بھی جاؤ پولیس اگر سائیگل بجاو اس کا چلان کٹ دے موٹسل بجاو اس کا چلان کٹ دے گاڈی ملے بجار میں دکان ہے ڈکٹری دکان ہے پانی پت پولیس پر پہلے بھی چالان کے نام پڑھ لوگوں کو بے وجہ پریشان کرنے کا آروپ لگتے رہے ہیں اور ایک اور واقعہ سامنے آنے سے پولیس کی اور کرکیری ہو رہی ہے پانی پت سیاں نلکمار انڈیا نیوز ہریان شالے وقت اس وقت کی سرکھیوں کا